صحافی عزرات آج ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوستان کا جو ہے صوبائی بجٹ اٹھارہ تاریخ کو ایسے ملیویں پیش ہونے جا رہا ہے تو ہم نے ضروری سمجھا کہ پورا سال ہماری جتنی بھی فسکل منیجمنٹ اور فسکل پالیسیز تھی اس کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ٹوٹل پروینشل بجٹ تھا وہ کوئی چار سو پینسٹ بلین کا تھا جس میں ایٹی سیون بلین وہ ڈیفیسٹ کا بجٹ رہا ہے لیکن ہم نے ایک اچھی فسکل منیجمنٹ صوبے کو دی جس کی وجہ سے ہم نے اس بجٹ کو کلوز کیا تین سو ستر بلین پہ یعنی کہ ایٹی سیون بلین ڈیفیسٹ کا ڈیفیسٹ اس کو ہم نے ریڈیوز کر کے ترٹی سیون بلین تک لے آئے اور یہ ہماری حکومت کی ایک بہترین کارکردگی ہے کہ انہوں نے جو ڈیفیسٹ تھا اس کو جو ہے فیفٹی پرسنٹ کم کر دیا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں ڈیویزیبل پول سے جو فنڈ ملنے تھے وہ کوئی تین سو دو بلین کمیٹمنٹ تھی اور ہمیں تین سو دو سو بیانوے بلین ملے ہیں جو نائنٹی سیون پرسنٹ بنتا ہے جس میں دو سو اکاون بلین ڈیویزیبل پول کے جو ہمارا شیئر تھا وہ ہیں اسی طرح تیرہ بلین ہمیں اسٹیٹ ٹرانسفر سے کمیٹڈ تھے لیکن چودہ بلین ملے جو ایک سو چھے پرسنٹ بنتا ہے ہمارا جی ڈی ایس جو آپ کو پتا ہے کہ ایک سو بیس ارب کا ایریئر تھا جس میں فیڈل گورنمنٹ نے دس سال میں دینے تھے وہ دس ارب کمیٹمنٹ تھی اور دس ارب ہمیں ملے ہیں اور وہ بھی انڈر پرسنٹ اسی طرح پروینشل جو ٹارگٹس ہمیں رکھے ہوئے تھے وہ فورٹی سکس بلین تھے جو سو فار ہم نے تیس بلین ہمیں اچیو کر لیا ہیں جس میں ٹیکس ریوینیو بیس ارب اور الحمدللہ ہم نے اکیس ارب جو ہیں وہ ٹیکس ایشن وصول کیے یہ ساری کوویڈ اور جتنی بھی مالی مشکلات تھے ان کے باوجود جو نون ٹیکس ریوینی تھا وہ سکس پائنٹ فور بلین کا تھا اور ہم نے سکس پائنٹ فائی بلین اچیو کیے ہیں جو ایک سو دو پرسنٹ بنتا ہے اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ سوی گیس لیز ایکسٹنشن جو ہمارا بونس ہے صبح اکومت کا انیس ارب کا وہ بدقسمتی سے ہمیں نہیں مل سکے لیکن سوی گیس کمپنی وہ پابند ہے کہ گورنمنٹ بلوستان کو انیس ارب اس سال میں ادا کرے گا جو اس سال ہم اس کو بجٹ کریں گے تو جو ارحال ایک ایک بہترین جو ہماری فسکل پالیسی تھی اور ہم نے سو فور جو فنڈنگ کی اس میں ایک سو اٹھ ارب کا ہمارا پی ایس ڈی پی کمپننٹ کا اور ہم نے تقریبا کوئی پچھتر بلین کے قریب ہم ریلیس کر چکے ہیں ڈسپائیٹ آف فسکل کنسٹرینٹ اور ساری جو ہے مشکلات کے باوجود ہم نے یہ اچیو کیے ہیں اور میں آپ کو بساتا چلوں کہ اس دفعہ تاریخ کا جو ہے کمترین سپلیمنٹری بجٹ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگر آپ میں پہلے عدوار کا جائزہ لوں تو کوئی دوہزار ستار اٹھارہ میں چھبیس ارب کا جو ہے ہمارا سپلیمنٹری بجٹ پیش ہوا تھا دوہزار اٹھارہ انیس میں اٹھاون بلین تک آ گیا تھا اور دوہزار انیس بیس میں وہ بیس بلین تک آ گیا اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی جب سپلیمنٹری بجٹ میں اسے ملی میں پیش کروں گا بلوچستان کی تاریخ کا کمترین جو ہے سپلیمنٹری بجٹ ہوگا اس سے یہ مراد ہے کہ جو حکومت اچھی فسکل پالیسی دیتے ہیں اچھی گورننٹس متعرف کراتے ہیں تو ان کا سپلیمنٹری بجٹ جو ہے وہ کم آتا ہے اس کا مطلب ہے جو فنڈز وہ مختص کرتے ہیں مختلف ہیڈز میں مختلف سیکٹرز میں اسی کے مطابق جو ہیں وہ وہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتے علنکہ حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے فنڈز جو ہے وہ ادھر ادھر خرچ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کی سپلیمنٹری بجٹ جو ہے وہ اسیمبلی اپروو کر دیتی ہے لیکن ہماری حکومت نے جو ہے بہترین فسکل پالیسی دے کے ایک جو ہے بہترین سپلیمنٹری بجٹ دینے جا رہا ہے اس کے علاوہ پچیس بلین ہم نے فیڈرل پروجیکٹس کو دیے ہیں جس میں ہمارا انچہ ہے باقی فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں اور وہ تقریباً ایکزیکیوٹ ہو چکے ہیں جو اس دوران ہم نے کوئی سالانہ جو انیشیٹیو متاثر کی متعارف کرائے ہیں اس میں ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا جو پبلک سیکٹر ڈیولومنٹ پروگرام ہے اس کو ہم آٹیومیشن کی طرف لے گئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی فنڈز ریلیز ہوتے تھے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کے فائلیں گھومتی رہتی تھی پہلے پی ڈی پھر فائننس پھر ایکزیکوٹنگ ڈپارٹمنٹ پھر جو ہے ڈیوڈیو کے پاس زیادہ تھا لیکن اب سے اس طرح ہوگا کہ جب اسکیم کی آخری منظوری ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی فنڈز جو ہیں وہ ڈیوڈیو کے پاس جائیں گے اور اس سے ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ انشور ہو جائے گی اور یہ ہماری حکومت کی ایک اہم کارکردگی ہے اس کے علاوہ جو لوکل کونسلز میں جو فنڈز کا ترصیل کا طریقہ کار تھا اس کو بھی ہم نے کافی بہتر کیا ہے ہم اس کو جو ہیں آٹومیشن کی طرف لے گئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ فنڈز جاتے تھے ایک نیشنل بینک میں ایک اکاؤنٹ وہاں پہ ہوتا تھا اور اس میں پنشن سیلری کمپوننٹ نون سیلری کمپوننٹ تنخواہیں ساری اس میں جو ہے اسی ایک اکاؤنٹ سے نکلتی تھی جس میں گبن کا بڑا جو ہے خدشہ ہوتا تھا لیکن اس دفعہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کونسلز کو جو ہے وہ ایک بہتری نظام مطارف کرایا ہے جس کی وجہ سے چار اکاؤنٹ ہم نے ان کو کہا ہے کہ بنائیں اپنے پنشنز کے الگ ڈیولومنٹ کے الگ سیلری کمپوننٹ جو ہے الگ اور نون سیلری کمپوننٹ الگ تاکہ ایک بہتری نظام مطارف ہو اور جو ٹکسپیر کا جو فنڈ منی ہے وہ لوگوں پہ خرچ ہو جائے جو ہماری پی ایس ڈی پی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم اس کو فنڈ کریں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہر سیکٹر میں فنڈز دیئے ہیں جس میں جو پرائیمری سیکٹرز ہیں ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے کمیونکیشن ہے وارٹر ہے پبلک ہیلتھ ہے ان کو امنی اچھا خاصا فنڈز دیا ہے اور بلوچستان کے طور آرز میں ہر جگہ بلا تاثب بلا تفرقہ ایکویٹیبل طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے فنڈز گئے ہیں اور ہر جگہ کام ہوا ہے تین سال سے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم انگیج رہے ہیں پچھلے سال فیڈل گورنمنٹ نے ہماری کوئی ایک سو باسٹھ بلین کی پروجیکٹس وہ ہمیں منظور کر کے دیئے تھے جس میں روڈ وارٹر اور بھی بہت سے اہم سیکٹرز ہیں اوشہ بواران روڈ اس پہ کام چل رہا ہے اسی طرح نوکنڈی ماشخیل روڈ پہ کام چل رہا ہے خاران یکمچ روڈ اس پہ بھی کام چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ بیلا جاؤ وہ بھی سڑک اپروو ہو گئی ہے خاران میں گرک ڈیم اس پہ بھی کام تیزی سے جاری ہے جہل مکسی میں نولک ڈیم پہ بھی کام جاری ہے اور اس دفعہ فیڈر گورنمنٹ نے ایک خطیر رقم تحصیل کی بات کی تو ہماری کوشش ہے تقریبا چار ڈیسٹک جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تقریبا نائنٹی پرسنٹ اس پہ کام ہو چکا ہے ایک جعفر آباد ہے آپ کا اور کوئٹا ہے پشین ہے اور گوادر ہے اور تحصیل کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی اس معاملات ہوں گے وہ ڈیریکٹ جو لوگ ہیں وہ اپنے جو بجائے کے کسی پٹواری کے ذریعے جمع کرائیں وہ ڈیریکٹ کرائیں گے وہ جلد انشاءاللہ تعالی یہ ہم گو تھو کر لیں گے کچھ ہی عرصے کے اندر ویڈن منٹ ٹو منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی اس سے انشاءاللہ تعالی ریونیو جنریشن میں کافی بہتری آئے گی جب آپ ڈیریکٹ پیسے جمع کرائیں گے ڈیجیلائزیشن سسٹم کے تحت دیویجن بنائے اور ایک نیا ڈیسٹرک وہ ایڈمنسٹریٹیو بنیادوں پر بنائے ہیں اس میں ہم یہ سمجھائے کہ چونکہ بلوچستان کی رقبہ بہت بڑا ہے تو ایڈمنسٹریٹیو سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک نیا ڈیویجن اور ایک نیا ڈیسٹرک بنائے اس میں کوئی اتنا جو ہے اس کا بڑا کوئی فائننشل امپلیکیشن نہیں ہے اور وہ مینجیبل ہے دیکھو میں وزیر خزانہ میں فیکٹس اور فگٹس کے ساتھ بات کروں گا اپوزیشن کا حل کا خاران ہے جو میں نے سیپ سسٹم فائننس سے وہ جو میں نے فگٹس نکالے ہیں نائنٹی سیون کروڑ خاران کو گئے ہیں خوزدار کو کوئی دو عرب سے اوپر فنڈز گئے ہیں کوئی ڈیڈرہ کا قریب پشین کو گئے ہیں یہ تینوں ڈیسٹرک جو ہیں اپوزیشن کے ہیں دیکھیں وہ ان کی اپنی سیاست ہے ان کی اپنے معاملات ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں براہ راست فنڈز دیں ہم نے کئی دفعہ ان کو واضح کیا ہے کہ حکومت بلوچستان اسکیمات منظور کرتی ہے لوگوں کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ پانی کی ضرورت ہو جہاں پہ اسکول کی ضرورت ہو جہاں پہ اسپیتال کی ضرورت ہو اور انہوں نے ایک عجیب سی ٹرمینلجی کوائن کیا کہ انیلک ٹیبلز کو جو ہیں آپ لوگ فنڈز دے رہے ہیں بیسیکلی ہم میں نے کئی دفعہ اسیمبلی میں ان کو ریفیوٹ کیا ہے کہ بھائی ضرورت کو دیکھتے ہوئے فنڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ جاری کرتی ہے اسکیمات اپروو کرتی ہے وہ کسی کے کا فنڈ نہیں ہوتا اور یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے واضح کہ نہ ایم پی اے نہ ایم این اے نہ ہی کسی مخصوص آدمی کا کوئی جو ہے مخصوص فنڈ ہوتا ہے فنڈز جو ہیں وہ حکومت بلوچستان کے ہیں اور وہ ضرورتوں کے مطابق خرچ ہوتا ہے اور ہم اسی طرح کر رہے ہیں دیکھیں ترجیحات ہماری ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے کمیونکیشن نظام کو بہتر کرنا ہے ہماری جو ڈیپارٹمنٹ جو ڈورمنٹ تھے ان کو بہتر کرنا ہے ہمارے وہ سیگمنٹ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو ہمیشہ سے نظرانداز رہے ہیں ان پہ توجہ دینا ہے اور وہ انشاءاللہ بجٹ میں ہوگا میں اس کا نہ آپ کو فیلحال اس کا حجم بھی بتا سکتا ہوں نہ کوئی اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع دے سکتا ہوں فسکل منجمنٹ کیا ہے اس میں ہم نے چیزیں انشور کیا ہے ایک تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ تین سال میں کوئی بھی کانٹریکٹر پلاننگ انڈیولیمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں پھر رہا ہوگا یا فائننس ڈیپارٹمنٹ میں ریلیز کے لیے پھر رہا ہوگا ایک سسٹم ہم نے متعارف کرایا ہے پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے پروپر پلاننگ کی ہے ہمیں پورے سالچوں کے بجٹ اسٹیمیٹس پہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلانے سیکٹر میں اتنے فانڈز خرچ کرنے ہیں فرض مال ہیلتھ میں ہمارے اتنے فانڈز خرچ ہوں گے ایجوکیشن میں اتنے ہوں گے کمیونکیشن سیکٹر میں اتنے ہوں گے باقی جو ہماری گورنمنٹ ایکسپنڈیچر ہے وہ اتنا ہے تو اس پہ ہم نے ایک پلاننگ کے ساتھ جو بجٹ بک میں ریفلیکٹ کیا ہے تو اسی کے کوشش کیے کہ اسی کے مطابق چلیں جس کی وجہ سے ہمیں تاریخ کا سب سے کم ترین سپلیمنٹری بجٹ دے رہے ہیں اور یہ تین چار چیزیں جو ہم نے کر لی ہیں دیکھیں اگری کلچر سیکٹر بھی ہم نے کافی توجہ دی ہے گرین ٹریکٹر پروگرام ہمارا تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے اور لوگوں کو جو ہیں ایک فیر نظام سے جو ہیں وہ کسانوں کو گرین ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ فیرنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ہے پروجیکٹ چل رہا ہے طالبوں اور نالیوں کا وہ بھی سکسسفل جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے اگری کلچر سیکٹر میں کافی انیشیٹرز لیے ہیں جس میں بلڈوز اور آوارز اور باقی ہیں تو اس پہ ہم نے باقی حکومتوں کے نسبہ زیادہ توجہ دی ہے اور اس دفعہ بھی ہمارا اگری کلچر سیکٹر جو ہے وہ پرائمری سیکٹروں میں ہے جس میں ہم انیویسٹیمنٹ کرنا جا رہے ہیں صوبہ حکومت کی درخواست پر رکھی ہے جس میں ہمارے لیسٹ ڈیولپٹ ایریاز ہیں اس میں تقریباً کوئی سو ڈیڑھ سو بلین کے پروجیکٹس ہیں جس میں ہمارے سٹیڈک سڑکے ہیں کوئی پانچ بڑے ڈیم ہیں اور ہیلتھ سیکٹر میں تقریباً گیارہ بلین کے پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں اسکل ڈیولومنٹ کے جو ہیں پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں این ایچ اے کے اہم پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں جس میں آواران نال سڑک ہے جو گوادر کو جو ہے کنیکٹ کرے گی بیسکلی اس کو ہمارا ایم ایٹ ٹی فائیو ایم ایٹ روڈ ہے جو وہ مکمل ہو جائے گی جو گوادر پورٹ کو جو ہیں پنجاب اور باقی صوبوں کے ساتھ اس سڑک کی وجہ سے کنیکٹ ہو جائے گی اور یہ کئی عقصہ دراز سے یہ سڑکیں بننی تھی کچھ ریفلیکٹڈ تھے لیکن منظور نہیں ہوئی لیکن ہماری حکومت نے آکے فیڈل گورنمنٹ سے درخواست کی اور ہم فیڈل گورنمنٹ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر یہ ساری اسکیمات جو ہیں منظور کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی ایگزیکیوشن بھی جلد ہو جائے گی کوئی ایک تالیس اسکیمات ہماری ایسی ہیں جن کی ٹوٹل کاسٹ ہے سکسٹی فور بلین وہ فیزیبیلٹی سٹیج پر انہوں نے منظور کر لی ہیں اور ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے کہ ہم ان کو تین مہینے میں ان کی فیزیبیلٹی کمپلیٹ کرا کے ان کو بھی جو ہیں منظور کریں گے اور ان کو جو ہیں ان پر ایگزیکیوشن کام شروع ہو جائے گا جو ہماری باقی جو پروینشل انیشیٹیوز تھے جس میں ہم نے کوئی ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں جو ان کا بجٹ تھا وہ پہلے تیرٹی بلین تھا اس کو ہم نے فورٹی بلین کر دیا تقریبا کوئی ٹوئنٹی سے تیرٹی پرسنٹ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی جو بجٹ ہے اس کو ہم نے اضافہ کر دیا دیکھیں ہم بلوستان بینک بنانے جا رہے ہیں اس کی جو ہے فیزیبیلٹی کے لیے ہم نے انٹینڈر دیا ہے اور ہمیں ایف بی آر نے کہا ہے کہ وہ فری آف کاسٹ ہماری مدد کرے گا اور اس دفعہ ہم بلوستان بینک کے لیے بھی اچھا خاصا الوکیشن رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ بینک لانچ ہو جائے گا تو لوگوں کو صوبے میں انویسٹمنٹ کے مواقع جو ہیں ملیں گے اور اس کے علاوہ ایمپلائمنٹس بھی جنریٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ آپ صوبے کو بڑا فائدہ ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے ریکوڈک اتارٹی اور باقی جو کچھ کرتے رہے ہیں ان پہ میں افسوس کروں گا اور کمنٹس میں نہیں کرنا چاہوں گا لیکن انشاءاللہ تعالی جو گلتیاں ماضی میں جو ہے ہوتی رہی ہیں وہ ہم نے کافی حد تک جو ہے ان کو درست کر لیا ہے اور ہم پالیسی ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں تقریبا کوئی ایک سو دو کے قریب ہم نے لیجسٹریشن کی ہیں ستاون ہم نے بیل اسیمبلی سے جو ہے پاس کر رہے ہیں کوئی ففٹی سیون کے قریب اب کیابنٹ نے اپروف کی ہیں اور وہاں پہ سوپ اسیمبلی میں پاس ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ ایک خود اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ ہم سسٹم میں ایک ریفارم لانا چاہ رہے ہیں اور ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں ہم نے بہت سی جو ہیں پالیسیز دیئے ہیں جس میں لینڈ لیز پالیسی ہے ہماری مائنز اور مینرل پالیسی ہے ٹو تاؤزن ٹوئنٹی اور اس کے علاوہ ہمہ بلوستان فوڈ آتورٹی کا قیام ہوا ہے یونیورسٹی موڈل ایکٹ بننے جا رہا ہے بلوستان پابلک سارویس کمیشن کا ایکٹ جو ہے وہ امنڈو رہا ہے تو یہ ایسے اقدامات ہیں کہ جس کے دورس نتائج جو ہیں اس صوبے پہ اور صوبے کے عوام پہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کر کے رہیں گے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں گیرہو کریں گے لیکن ہم نے ان کے لیے جو ہے ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہیں وہ ہم نے مان لی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اب دیکھو میرے بھائی اٹھارہ تاریخ سے پہلے میں کوئی کمیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اٹھارہ تاریخ کو اگر سل جائے گا اس میں ہمارے جتنے بھی تنخواہدار ملازمین ہیں ان کے لیے ہم نے اچھا خاصا جو ہے ایک آہ انکریمنٹ رکھا ہوا ہے دیکھیں اوورال آپ ڈیولیمنٹ کو دیکھ لیں بلوشتان کا جو دو تین سال کا اٹھا کر دیں تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا کام نہیں ہوا ہے جسرہ بیزہو صاحب نے فرمایا یہی آپ کا سیکٹریٹ ان دنوں میں لفظ کہتے ہوئے مناسب نہیں ہے لیکن پی این ڈی میں ایک منڈی لگتی تھی آپ لوگ کے سامنے تھا سب کچھ سارے سینئر دوست بیٹھے ہوں میں یہاں پر کیا حالات ہوتے تھے کوئی اگر فوڈ پوائنٹ میں چائے پینے کے لیے جاتا تھا تو کہتا تھا کہ چلو یار تھوڑا سا سیکٹریٹ میں ایک سکیم ڈلوا کر پھر چلتے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں سارے سینئر دوست ہیں ہمارے اپوزیشن والے ہم نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ آپ لوگ اپنے تجاویز دیں سی ایم سیکٹریٹ میں تجاویز دیں پین ڈی میں دیں ہم لوگ بھی اپنے تجاویز دیتے ہیں آپ یقین کریں بہت سارے ہم تجاویز دیتے ہیں یہاں نہیں آتی پین ڈی نہیں مانتی ہے پین ڈی وہ چیز مانتی ہے جو فیزیبل ہو تو ہمارے دوست ہیں آج بھی ہم ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ سارے سینئر دوست ہیں بڑا ہی غیر مناسب ہے جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے جام صاحب سے گلا کیا میں نے جام صاحب کو کہا کہ جام صاحب آپ نے میرے ڈسٹرک میرے ہلکے صوبت پر کو کم فنڈ دیا ہے آپ نے اپوزیشن کے ہلکوں کو زیادہ فنڈ دیا ہے پشین میں زیادہ فنڈ دیا ہے لیکن زیادہ یا کم اس علاقوں کو دیا گیا جہاں ضرورت ہے عوام کی عوام کے جو جو ضرورت ہے ان کی اس کے تحت دیکھا گیا ہے جام صاحب نے پین ڈی نے وہ کام کیا ہے جو جس حلکے میں چاہے وہ اپوزیشن کا حلکہ ہو چاہے وہ حکومت کا حلکہ ہو میرے حلکے سے زیادہ اپوزیشن کے حلکوں میں کچھ ضرورت تھی زیادہ پیسے دیے گئے تو اس میں کوئی تفریق نہیں رکھا گیا آج بھی آپ دیکھیں گے اٹھارہ تاریخ کو بہت سارے ایسے حلکے ہوں گے اپوزیشن کو جہاں حکومت کے حلکوں سے زیادہ پیسے ملے جائیں گے میں آپ لوگ کے ذریعے اپنے ان سینئر دوستوں کو پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے کوئی تجاویز ہیں تو ضرورت ہے کام جو ہے شروع ہو چکا ہے جو سریعاب میں بھی کسی ایک سیکشن پر ہو گیا ہے کچھ میں کمپنسیشن کا ایشو آ رہا ہے لینڈ ایکوزیشن کا آ رہا ہے حکومت اور جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ریٹس کے حوالے سے وہ جو ہے تینی پایا ہے وہ عدالتوں میں چلا گیا ہے تو جیسے ہی کمپنسیشن کا ایشو جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا ان پر بھی کام شروع جائے گا ٹھیک تینکیو بہر مچ